ٹھیک ایک ورش پہلے بھوے رام مندر نے مالکہ بھومی پوجن کیا گیا تھا پردھان مندری رہیندر موڈی اور مکھے مندری یوگی آئیتنات نے خود موجود رہ کر اپسٹت رہ کر اس دن بھومی پوجن کر کے رام بھکت کے رام بھکتوں جو ہیں ان کے ورسوں کے انتظار پر ختم کیا تھا اور آج ایک سال بعد رام نگری ایوڈیا میں مکھے مندری یوگی آئیتنات پہنچے ہوئے ہیں ان کے سامنے ویدان سبا چناؤ بھی ہیں اور ایسی میں آج ایوڈیا کے سنت دو فار نظر آ رہے ہیں ابھی تک سیاسی دل ہی رام مندر کے نام پر آروپ پرکیروپ میں لگے رہتے تھے لیکن اب سنت بھی آج ایوڈیا کے ایک دھڑے کے سنتوں کا صاف کہنا ہے کہ رام نگری کے لیے کیندر اور رائے سرکار کی طرف سے کیے جارہے کام بہترین ہیں اور دوسرے دھڑے کے سنت اس سے بلکل سہمت نہیں ہے آج ایوڈیا کے سنت جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پرسو کے انتظار کے بعد پانچ اگست دوزار بیس کو وہ دن آیا تھا جب بھوی رام مندر نرمال کا مارگ پرشست ہویا تھا خود نریندر موڈی اور مکہ منتری یوگی آدھتنات ایوڈیا آئے تھے اور بھومی پوجن کیا تھا ایک سال ہو گیا ہے اور پہلی ورش گھاٹ پر ایوڈیا میں اتصاو کا محول ہے تمام سادھو سنت آج مکہ منتری یوگی آدھتنات ان کے بیچ آ رہے ہیں اور اتصاو کولے کر کے یہ تصویریں نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں تمام سادھو سنت ایک ساتھ ہیں اور ان کے بیچ مت بھنیتہ بھی ہے ان کے بیچ جو مت بھنیتہ ہے اس کو بھی جانیں گے اور تمام سادھو سنت جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے باتچیت کریں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں آج مکہ منتری یوگی آدھتنات یہاں پر آ رہے ہیں بڑا پاون دن ہے احتیاسک چھڑ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک سال ہو گیا ہے بھومی پوجن کے کولے کر کے سب سے پہلے آپ کی پرتک گیا جانے گی کہ آپ لوگ اب کیا سوچ رہے ہیں ملنے والی چالیسوے بار مکہ منتری جیہاں ہیں ہنمان چالسہ چالیس لائن کی ہوتی ہے اب چالیسوہ مانو چالیس پایدان پر پہنچ چکے ہیں اور ہم سبھی لوگ اس کا ہاردک ساغت کرتے ہیں اور ان نبیدن کرنا چاہتے ہیں آج پانچ اگست جیسے پندرہ اگست ہمارے لیے رام نومی مہتپور اور اسے کہیں کہیں آدھار سلہ کے آدھار پر پانچ اگست بھی ہمارے لیے اتیازی ہو گیا ہے اور ہم سبھی لوگ اس سو منا رہے ہیں اس کے لئے پورے دیش کو بھگوان رام کی دردی کی طرف سے بدائی راجو داس ہمارے ساتھ ہے راجو داس جی آپ لوگوں کے بیچ مطمنتہ کو دیکھا جا رہا ہے راجو داس جی اس طریقے کے سوال بھی آپ لوگوں کے بیچ سے اٹھ رہے ہیں کہ جو پراتن شروع تھا اسے نہیں دیا جا سکتا لیکن سرکار کوشش کر رہی ہے آپ کیا کہیں ایوڈیا کے سادھو سنت ہیں اور ایوڈیا کے اپنے اپنے سادھو سنتوں کے بھاؤ ہے بھگوان کو اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پریم کرتے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی ہوگی کیونکہ بھائی ان کا بھاؤ ہے بھائی بھاؤ سے بھگوان کو جو ہے کھولے آسمان میں نہیں رکھتے پالنے پر ڈولاتے ہیں بڑھیاں سے سیوہ بھاؤ کرتے ہیں سنت کا بھاؤ ہے اس بھاؤ سے سنت بھولیں لیکن میں سادھو بھاؤ ہوں گا مہارا جی کو اتنا پریسے سنجھ مکھ منتری جی کو کیونکہ بھگت کئیسو ورس سے ایوڈیا پیچت رہی ہے کوئی رام کا نام لینے چاہتا نہیں تھا رانیت دل کے لوگ رام جنمبھوم کی بات نہیں کرتا تھا نہ ہندوٹ کی بات کرتا تھا سادھو بھاؤ ہے جب سے رام جنمبھوم کا آدیس آیا تب سے سب ہی دل کے لوگ ایوڈیا سادھو سنت برام بھان پرسو رام رام اور رام جنمبھوم اور سرجو جی وہ لوگ تھے جو جلاب کوئی دگدہ آپ سے کرتا تھا تو ٹویٹ کرتے تھے کہتے تھے یہ دودھ گریبوں میں پلائے جاتا تو بہت بڑیاں ہوتا ہے یہ دیکھو یہ مرک بناتے ہیں وہ لوگ تھو جی نہتے رام بھکتوں پر گولی چلاتے آج کہتے تھے ہم کو بھی خوشی ہے رام جنمبھوم مندیر بنڑا ہے رام تو سب کے کسی دل کی نہیں کسی پارٹی کی نہیں بھات پک ریشٹریسٹ رام سے ہوا ہے نہ سپاک وان بسپاک سب کے ہیں لیکن جب ہم کو ضرورت تھی تب لوگ نہیں تھے آج جب کارش سمپن ہو گیا سادھو سنت نے بلدان کیا سنگرس کیا تیاک کیا تپسیا کیا رام بھکتوں نے گولیا کھائی اپنے گھر کو چھوڑا تب جا کے ایسا افسر آیا تب سب ہاتھ دونے کے لئے تیار ہوگے میں بھی میں بھی ان کالنیمیوں سے سابدان ہونے کی جرورت ہے ان گرگٹ جیسے رنگ بدلنے والے لوگوں سے سابدان ہونے کی جرورت ہے اور ایوڈیا کا سادھو سنت رام بھکتی اندر ایک اپار اُسسہ ہے آج که دن بہت ہی مہتپن رام مندر و راشن کا دن ہے سرکال بہت بڑا ایوڈیا ایوڈیا کر رہی ہے اور سادھو سنت جو آپ لوگ ہیں آپ لوگوں کے لئے ایک بڑی اپلپدی لے کر کے آیا ہے یہ دن یہ آج باستوں میں اُش्شوں کا دن ہے اور بہت بڑی اپلپدی جس طرح سے آپ نے کہا تے ایوڈیا کی اپلپدی نہیں عپیتو پورے بھارت برش کی اپلپدی ہے اور جو بھی رام کو ماننے والے کہیں بھی ہیں وہ پورے بشو میں بھی ہیں ان کی بھی ہے اپنی بیدنا کہنے کا حق ہے اور ان کو ستتا ہے کہ یہ اشتیام جوہاں سیبا ہوتی ہو وہاں دیبالوں میں اس طرح سے بھگوان سری رام کے چطر پتل نہ لگائے جہاں کی ایسے وہاں گندگیاں کی جائے اور جو رہی بات آپ نے راسن کی بات کی یہ باسطوں میں سادھ باد ہے اور یہ راسن کا جو بھیس ہے لیکن یہ راسن کے ساتھ کوئی ستھائی بیوستہ ہوتی تے باسطوں میں سربمان ہوتا اور یہ سادھ باد کے پاتھ رہتے راسن ایک اپیکشہ کا بھیس ہے اور اپیکشہ نہیں ہونی چاہیے گریبوں کو اور یوباؤں کو یوباؤں کو ایک ستھائی بیوستہ دینے کی ضرورت ہے راسن کی ضرورت نہیں راسن دینے سے یہ دیش کے نوجوان کمجور ہونے جا رہے ہیں اور یہ دیش کا نوجوان آج جب کمجور ہوگا یہ پتہ چلے گا کہ جب پانچ اگست آئے گا تو ہم کو پھنا ہے آئے گئے ہمارے احساس سبھی راسن ملے گا یا درش کو ہٹانے کی آبشکتہ ہے اور مجھے میں یہ کہنا چاہوں گا میں کسے ایک راجنیتک بھی سے کو لے کے نہیں میں ستھت کہنا چاہوں گا کہ یہ ہے جیدی ہمارا نوجوان جیدی نت روجی روٹی جب پائے گا تو اس کی جو آتما ہوگی وہ راشت بھکت ہوگا دیز بھکت ہوگا وہ کسی کا غلام نہیں ہوگا کسی کا چاٹکار نہیں کرپاتری جی آپ بتائیے کہ آج آج اتنا بڑا دن ہے آج ایک سال ہو رہا ہے بھومی پوزن کو لے کر کے رام اندرکت میں مرمار ہو رہا ہے سادو سندوز کو لے کر کے کیا سوچ رہے ہیں کہ سریکے سے کام چل رہا ہے اور کیا سرکار جو وعدہ کر رہی تھی وہ اپنے وعدے پر خریب تر رہی دیکھیں جگت پیتا سب رام بکھانا یہ رام جی جگت کے پیتا ہیں ہم سب بالک ہیں جو بالک ہیں سوکر اباتا اور سنہی مدیت من پیتو ارماتا یہ رام جگت کے پیتا ہیں سارے سنساک کے باپ ہیں اگر ہم لوگ نیچ پرانڈی چھوٹا سب بالک سیسو ہی آ گیا تو میرے پربوں ہم کو الگ نہیں کرنے گے بات رہی یہ گریبوں کا جو راشن بٹا جا رہا ہے یہ گریب سیوہ ہمارے ہاں سو دی آ رہی ہے یہ سدھ کہہ دینا ہے کہ ان کا اپمان ہو رہا ہے اس کو میں شکار نہیں کرتا ہوں اگر کچھ لوگ گریب ہیں تو گریبوں کے مدد راجہ رام نے کیا ہے دسرد جی نے کیا ہے اور جوگی آرند کر رہے ہیں چونکہ یہ پرانپرا تک کہاں چلی گئے جب جوگی آنسط نہیں تھے آج 15 گریب لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے کیا ان گریبوں کا اپمان کیا جا رہا ہے کہ یہ سنکلپ تھا ماننی اٹل بیہاری باج پہی جی کا سنکلپ تھا کہ یہ دی ہم نے یہ کار کرتے ہیں دینے کا جو پھری دینے کا نیسلک دینے کا تو انہیں ہم نیرنگکش کرنے کی اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں ماننی اٹل بیہاری باج پہی جی 5 اگست کو یہاں روجگاڑ دینا چاہیے تھا آپ روجگاڑ دیتے 1200 لوگوں کو اور اب یہاں راسن دیکھت کے پہنے پھٹے بیوائی سوکہ جانے پیر پرائی جس کے لڑکے نہیں ہیں ڈھائے مٹھائے کے بہینے دڑھان آگے پہ نا پہ 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 ڈیکھیں ابھی خوش مہاراہ راجوداز جی نے کہا کہ بجے پی اور پارٹیا سرے لے رہی ہے مریادہ پر ستم مریادہ پر ستم بھگوان رام کا جو مندر بن دہا ہے یہ کوٹ کے پھیسلے سے بن دہا ہے کوٹ کے پھیسلے سے کوئی بجے پی کے رام نہیں ہے سادو سنتوں کا یہ دیکھئے آپ یہ تصویر آپ دیکھ لی جائے کہ سادھو سندھ جو ہے اپنے اپنے ایڈنڈے کو لے کر کے آگے پڑھنا ہے اب تک یہ کہا جاتا تھا کہ رام مندر پر سیاست بہت ہوئی ہے لیکن رام مندر کے بھاوی نرمال کی شروعات ہو چکی ایک سال ہو گیا ہے آج پاچ اگست ہے ایک سال پورا ہو چکا ہے اور اس کے بعد آج ہے یدیہ مجھو تصویر دیکھنے کو مل لہی ہے وہ یہ تصویر ہے کہ سادھو سندھ رام مندر کو لے کر کے ہی دو پھاڑ ہو چکی